تو دوستو چیمپئنز کپ پاکستان نے نام میں چیمپئنز ڈال دیا ہے کہ چلیں باقی تو پتہ نہیں دنیا میں کوئی ہم جب ٹورنمنٹ اور کوئی ٹائٹل اور کوئی ٹروفی جیت کے آئیں گے تو پھر کوئی ہمیں شاید چیمپئن بولے گا لیکن ہم خود ہی ایسا کچھ کام کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کوئی چیمپئن چیمپئن کیا کے خوش ہو جائیں گے چیز بنگلہ دیش کو اس لیے لے کے بیٹھیں کہ اس نے پاکستان کو رہایا آپ سامنے والے انڈیا کو نہیں دیکھ رہے ہیں انڈیا کو دیکھیں پھر بنگلہ دیش کو کمپیرزن کریں آپ کے سامنے ہوگا وی آر سو مارے گا اگر وہ نہیں بھی مارے گا ہم کہیں کہ مارے گا دیکھیں جی ہائپ کتنی ہیں بابر آزم کتنے مشہور ہیں کتنے ہیں اور ٹیم کا بیڑا گھر جو ہو گیا ہو گیا وہ تو چلو بات کی بات ہے لیکن ان کے پرستار ابھی بھی ڈنڈے کھا گے پولیس کے پھر بھی آتے ہیں فوٹوز کچھوانے کے لیے بنگلہ دیش کا جو خواب ہے نا وہ انڈیا کو رہانے کے لیے وہ خواب کبھی نہیں پورا ہوگا انڈیا خواب بن گیا ہے ڈراؤنا بنگلہ دیش کے لیے انڈیا کو آسٹریلیا نہیں آرہا سکی انگلینڈ اور پھر تو بنگلہ دیش دور کی بات پاکستان میں ہو رہا ہے چیمپینز کپ پاکستان فیلنگ لینا چاہتا ہے چیمپینز ٹروفی کی اور ساتھ ہی ساتھ آوارڈ جیتنے کی خوشی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے پاکستان فیلنگ لینے میں ماہی رہا پاکستان تو چیمپینز کپ ہو رہا ہے پانچ ٹیمیں بنا دی گئی ہیں اور اس کے بعد جیتنے والی ٹیم چیمپینز کپ اٹھائے گی بھلے ہی پاکستانی کرکٹ کا بیڑا گرک ہو گیا ہو پاکستان کو کہیں کا نہ چھوڑا ہو پاکستانی ٹیم نے ایک کے بعد ایک لگاتار ہار انگلینڈ ابھی آ رہی ہے پاکستان کو پیلنے تو ان سے سب سے پہلے ریکوڈ منائے گی پاکستانی ٹیم بابر جوان چھکے چھوکے مار کر دل جیتیں گے فینس کا اور نمبر ون بولنگ نمبر ون بیٹنگ کا جو جذبہ ہے اسے قائم رکھیں گے اور دوسری طرف بھنگلہ دیش نے تو چیلنج پہلے کیا ہے کپتان نے اب ان کے ٹیم میٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان جیسا حشر کریں گے بھارت کا بھارت میں آؤ آؤ چاہت پوری کرو اپونٹ کو پورا حق حاصل ہے بھائی حق حاصل ہے خواب بننے کا امیدیں لگانے کا لیکن ان امیدوں پر کتنا کھرا اترے گا بھنگلہ دیش وہ بھی بھارت کی سرجمی پر یہ تو وقت ہی بتائے گا پہلال دیکھتے ہیں پاکستانی جنتا کیا بتا رہی ہے بھنگلہ دیش اور بھارتی اٹیم کا کمپیریجن ہو رہے ہیں کس کو جیتا رہی ہے تو دوستو چیمپینز کپ پاکستان نے نام میں چیمپینز ڈال دیا ہے کہ چلیں باقی تو پتہ نہیں دنیا میں کوئی ہم جب ٹورنامیٹ اور کوئی ٹائٹل اور کوئی ٹروفی جیت کے آئیں گے تو پھر کوئی ہمیں شاید چیمپین بولے گا لیکن ہم خود ہی ایسا کچھ کام کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کوئی چیمپین چیمپین کیا کے خوش ہو جائیں گے تو نام ہے چیمپینز کپ پانچ ٹیمیں بنا دیا ہے پانچ منٹور ہیں اور ڈیٹھ سو پلیئر تھے وہ نیرو ڈاؤن کرتے کرتے ہیں اب ہر ٹیم میں پندرہ پندرہ پلیئر ہیں تو یہ تو پچھتر بنے ویسے ڈیٹھ سو تو نہیں تھے وہ خیر چلو جو بھی ساگتاب ہوگا چلو کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملے گا اور کچھ نہ کچھ کرکٹ تو ہو بڑی تعداد میں آتے ہیں جب یہ پریکٹس کرتے ہیں بابر وغیرہ تو کچھ لڑکے آگے گھوز جاتے ہیں اندر فوٹو چھوٹوں کچھانے کے بھی وہی چل رہا سوشل میڈیا میں دیکھیں جی ہائپ کتنی ہیں بابر آزم کتنے مشہور ہیں کتنے ہیں اور ٹیم کا بیڑا گھر جو ہو گیا ہو گیا وہ تو چلو بات کی بات ہے لیکن ان کے پرستار ابھی بھی ڈنڈے کھا کے پولیس کے پھر بھی آتے ہیں فوٹوز کچھوانے کے لیے پریس کانفرنس تھی آج اور پریس کانفرنس میں باقی تو چلو رسمی باتی ہوئی جی ہم اچھا کریں گے ایسا کریں گے اور یہ دہیر چلتا رہے گا ہم پلیز ایڈنٹیفائی کریں گے پلیز کو آگے نیکس لیول بھی لے کے جائیں گے ایسا کریں گے تو ویسا کریں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے شوہ ملک نے دو تین جو باتیں کی ہیں جو بات دل کو لگنے والی تھی اور وہ جو باتیں ہیں وہ باتیں ٹھیک ہیں ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے کا حل تب ہی نکالیں گے تب ہی اس کے سلوشن پر بات کریں گے کہ جب آپ ایڈمیٹ کر لیں کہ اوکے دس اس دا پرابلم دس اس دا ایشو یا کسی بھی بیماری کا آپ نے علاج کرنا ہے تو پہلے آپ اس کو ڈائیگنوز کریں گے کہ پرابلم ہے کیا مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ کے مطلب یا شولڈر میں درد ہے تو ادھر کا ہی کوئی سکین سکین ہونا آپ کے پھر پیٹ کا کوئی سکین نہیں ہونا تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ جب ایڈنٹیفائی ہو جاتا ہے پھر آپ اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں لیکن ہم تو کافی عرصہ ڈینائل میں رہے نا کہ نہیں جی ہمارا بالنگ اٹیک دنیا کا بہترین ہے ہماری بیٹنگ بھی شاندار ہے اور ہم چلو باقی فورمنٹ میں بھی کہیں نہ کہیں تو ٹی ٹونٹی میں تو ہم سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے اور یہ جو ساری باتیں ہیں اینڈ پہ جو ریزلٹ ہے آپ کے سامنے تینوں فورمنٹ میں آپ کا کوئی حال نہیں ہے آپ کے بالکل ورسٹ ریکارڈ بن رہے ہیں اور آپ اگر ابھی بھی ایڈمیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں کریں گے تو شیئر ملکی باتیں جو دو چار ارس نے کی کہ پاکستان کے پلیئرز دے لیکن سکل سیٹ سمپل سی بات ہے کہ ان کا سکل کا لیول ہی اتنا نہیں ہے اور یہ بات میں بھی آپ سے بیسیوں بار کر چکا ہوں پاکستان کی بڑی ناکست کارکتگی رہی ورلڈ کپ میں تو کئی جو یوٹیوبرز ہیں وہ انڈر تا کارپٹ پوری پرفارمس کو ڈالنے کے چکر میں کہ جی ٹیم میں یونٹی نہیں ہے اس وجہ سے پاکستان کی ٹیم کا یہ حال ہوا ہے کہ آپ پس میں پلیئرز ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر رہے مطلب یہ ایک اور پرابلم ہے نا کہ آپ مسئلے کو ایڈنٹیفائی نہیں کرتے بلکہ آپ کہیں نہ کہیں مٹی پاؤ اور ڈنگٹ پاؤ والا کام کرتے ہیں حالانکہ لیکن سکل سیٹ آپ ٹی ٹونٹی کی بات کریں آپ کا پہلے نمبر سے لے کے چھٹے ساتھوے نمبر تک سارے ہی کسی کا ایک کا سٹرائک ریڈ ایک سو تیس کے اوپر کا نہیں ہے تو ٹی ٹونٹی میں آپ نے کیا کرنا ہے دنیا کہاں چلے گی آپ کدھر ہو تو یہ سکل سیٹ ہے نا یہ بات ہو رہی ہے آپ کا سٹرائک ریڈ اگر ایک سو پچاس کو چھوے گا تو یہ سکل ہے کسی کے پاس اگر دنیا کی ٹیم میں اس طرح کے پلیز موجود ہیں جو اس سے اوپر کے اچھے سٹرائک ریڈ سے کھیل رہے ہیں اور ہر ٹیم میں دو دو تین تین تو ہیں یا اٹلیسٹ آپ تو ایک سو پچاس کو بھی پار کر کے ایک سو ساٹھ ستر کا فیشن چل رہا ہے کونسا سکوارڈا کو زواسترونگ نظر آ رہا ہے انڈیا کے بنگلہ دیش سر اگر مہندہ پانڈ دیکھا جائے تو انڈیا کی ٹیم کافی سٹرونگ ہے اور ہوم کنڈیشن میں تو بالکل جہاں پہ وہ انگلینڈ جیسی ٹیم کو وہ مار دے سکتے ہیں تو بنگلہ دیش تو پھر بھی کافی ہلکی ٹیم میں انگلینڈ کی آپ کیا لگتا ہے میرے خیال سے تو کافی عرصہ ہو گئے کہ کسی نے انڈیا کو آر آیا ان کے اپنے گھر میں مجھے لگتا ہے انڈیا کا بہت سٹرونگ چاہتا ہے بنگلہ دیش نے بلے پاکستان کو رہے لیکن پاکستان کیا آدھات چاہتا ہے بلکل انڈیا کا سر آپ کیا لگتا ہے وہ بھی اس بات ہے کہ انڈیا ہی ہے انڈیا اتنی سٹرونگ ٹیم ہے آپ دیکھیں نا ورلڈ کپ میں بھی دیکھا اس نے کیسا کھیلا ہے بنگلہ دیش کو دیکھ رہے ہیں اس نظر کے کہ اس نے پاکستان کو ہرایا آپ پاکستان کی اوقات بھی دیکھ لینا پھر ساتھ دونوں چیزیں کو کمپیریزن کریں آپ کمپیریزن ایسے کریں آپ چیز بنگلہ دیش کو اس لیے لے کے بیٹھیں کہ اس نے پاکستان کو ہرایا آپ سامنے والے انڈیا کو نہیں دیکھ رہے انڈیا کو دیکھیں پھر بنگلہ دیش کو کمپیریزن کریں پھر آپ کے آنسر سامنے ہوگا فورٹی سکسٹی کے ساتھ جاؤں گا بنگلہ دیش کے فورٹی پرسن چانس ہے لیکن بنگلہ دیش نو ڈاؤٹ سچویشن جو ہے آپ کو میں نے بات کی پہلے بھی کہ پاکستان ہو گیا سری لنکا ہو گیا بنگلہ دیش انڈیا ویکٹ جو ٹریک ہے نا ایک جیسے ہیں اب انڈیا جو ہار کے گئی ہے نا اوڈی آئی سری لنکا سے بلکل تو کیا ہے تو ویکٹ کا تھوڑا سا ہوتا ہے اب بنگلہ دیشی جو ہے ادھر پاکستان کو وہی سچویشن ہوتی ہے تقریبا وہ ہرا کے گئے ہیں ہم سو چکتے ذیب پاکستان ہرے گا دیکھیں جو ابھی ہے جو بھی ہورا ہے PAKستان آؤٹ فارم ہے جو بھی لیکن ہم سو یہ نہیں سکتے replik عورے گا بلک سو ایڈیا والے سو سکتے انڈیا ہرے گا یہ ہو سکتا ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں وہ ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں تو جو اچھی ایفرٹ کرتا ہے جو ایڈا میں اڈھتی سے آج اثرہ کرتا ہے وہ شونڈیا جو چھے کرتا ہے رہے تھے ایک لڑکا ایک لڑکا شمار جو فاسٹ بولت جو لے گیا پوری ٹیم کو آگلے بائیس سال کے تیس سال کے بعد گابا میں وہ نام روشن کر گیا پوری ٹیم کو کھا گیا ایک بندے کے ساتھ تو یہ چیز ہوتی ہے جب یارہ ایک ہوتے ہیں ہر کے دل میں ہوتے کہ یار میں کر جاؤں اپنے ملک کے لئے کچھ تو سب کچھ ہو جاتا ہے یہ بھی اگر کریں گے سوچیں کہ جیسے پاکستان کے خلاف ہو آئے ہیں حالانکہ ان کے ملک کے حالات آپ کو پتا ہے کیا چاہ رہے ہیں شاکیب کے اوپر کیس بن گیا تھا وہ ادھر آیا ہے پیچھے کیس بن گیا اس ٹینشن کے اندر اس نے وکٹر لی ہے سارا کچھ کی ہے تو یہ ہوتا ہے سپورٹس مین سپیرٹ وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے تو آپ ہر کنٹریز کی اپنی اپنی ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں وہاں پہ پچھے علیہ دہ بنتی ہیں پاکستان میں علیہ دہ بنتی ہیں اگر ابھی ریسنٹ سیریز دیکھیں آپ انگلینڈ اور سری لنکا کی تو سری لنکا نے آخری ٹیسٹ میں کافی اچھا پرفارم کیا ہے اور کرکٹ میں اپسٹ ہوتے رہتے ہیں میں بھی بنگلہ دیش کو یہ ایک آدھے ٹیسٹ میں کچھ اچھی کردگی کر جائے لیکن ہوندہ پوائنٹ انڈیا مشکل ہے بہت ہرانا انڈیا نہیں ہار سکتی میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ انڈیا کو ان کے گھر میں ہرانا بہت مشکل ہے کیونکہ میرے خواہ سے دو ہزار کے میں ہونگرانڈ پر آ رہا ہی نہیں ہے تو ضائع سی بات ہے میں بھلے بنگلہ دیش ہرا چکی ہے پاکستان کو لیکن انڈیا کو آسٹریلیا نہیں ہرا سکی انگلینڈ اور پھر تو بنگلہ دیش دور کی بات ہے تو دوستو یہ ہے کہانی پاکستانی جنتا اور میڈیا کی جمانی بنگلہ دیش پر بھارتیے ٹیم بہت بھاری پڑھنے والی ہے ایسا پاکستانی ٹیم ہی نہیں کہہ رہی ایسا ہوگا اور ایسا دیکھتا ہے بھلے ہی بنگلہ دیشی ٹیم کتنے مرجی بڑے بڑے خواب بن رہی ہو ہونا تو وہی ہے جو دکھ رہا ہے اور دکھ یہی رہے کہ انڈیا ٹیم بورا حشر کرے گی بنگلہ دیش کا اتنا وقت ہو گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوئی بھارتی ہے سائیڈ سے تو بڑے دنوں کے بعد ہمیں کچھ دیکھنے کو ملے گا اور ویرات اور روہیت کی بھی واپسی ہوگی تو بڑا مجھا آنے والا ہے انڈیا ٹیم دھمال کرنے والی ہے آپ کو کس پلیئر سے کتنی امید ہے سپیشلی روہیت اور ویرات سے کس پرکار کی امیدیں رکھتے ہیں آپ پنٹ بھی آ رہے ہیں اپنی امیدیں اپنی پرڈکشن اور یہاں ہوئے باتچیت پر بھی کروس لیاکشن جرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہے موسیقی